اسلام علیکم میں ہوں سرمت اصنڈ آپ لوگ سرمت اصنڈ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے طلبہ کو پیش آنے والے مسائل اور ان کے جو مسئلے ہیں نئے دور کے حساب سے وہ کیا ہیں اور پرانے دور میں ان کے لئے کیا مسائل تھے ان کے حوالے سے بات کریں گے سب ایک چینل پر پہلی مرتبہ آنے والے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پر لائک کر دیں شیئر کر دیں ویڈیو پر زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں گے کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو کہتی جگہی ہے ستر زیادہ جو طلبہ کو پیش آنے والا مسائل ہے مسئلہ ہے وہ ہے آباہی سٹوڈنٹس کو اتنی انفرمیشن نہیں دی جاتی انفرمیشن کیوں نہیں دی جاتی اور کس وجہ سے نہیں دی جاتی اور کس چیز کی نہیں دی جاتی یہ بہر ایپورٹڈ ہے جانو پہلی بات ہوئی ہے کہ ہمارے یہاں انفرشنیٹی ایڈیوکیشن کا جو سسٹم ہے وہ اتنا بیگ ہو چکا ہے اس کا جو ایک مٹیویل ہے وہ انفرشنیٹی کتابوں میں وہ چیزیں موجود ہی نہیں ہیں جو کہ آج کے دور کی ریکوائرمنٹ ہے پہلی بات ہوئی ہے آج کے سٹوڈنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے دوسری جو چیز جو میں نے ایک ابزوریشن کیا یہ میرا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ سٹوڈنٹ کا دوسرا بہرمسلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو گروم نہیں کیا جاتا جس طرح سے نہیں کیا جاتا ان کو ان کے سیشنز اس طرح سے ٹیچرز نہیں دیتے جو کہ سٹوڈنٹ کی میں سمجھنا ہوں کہ ایک فائب یا سکس کلاس تک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد بھی سٹوڈنٹس کو اس چیز پر بریپ کرنا چاہئے کہ آپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو میلیج کرنا ہے اپنا ٹائم ٹیول کیسے بنانا ہے اپنی ہیلتھ کو کیسے ایکسٹینڈ کرنا ہے انکریز کرنا ہے اپنی ہیلتھ کو مینٹین کیسے کرنا ہے آپ کی جو سپورٹس ایکٹیوٹیز ہیں یا اور کریکولم ایکٹیوٹیز ہیں ان کی کیا ویلو ہے اب تو خیر ہمارے یہاں پاکستان میں کیونکہ ایک بڑا مسئلہ چل پر ہے کہ بھی سیکیورٹی اس حساب سے نہیں ملتی جس طرح سے پہلے ملتی تھی ہم تھوڑا پیچھے ڈیکٹ میں بات کرنا ہے دو ہزار چھے سات میں یا دو ہزار پندہ سولہ میں جو سیکیورٹی تھی اس طرح سے سیکیورٹی کا لیول نہیں ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی جو بہے بہے تعلیمی ادارے ہیں ان میں اس طرح سے ٹرپس بھی نہیں ہوتے بچوں کو آؤٹڈور ایکٹیوٹیز بھی تنی کرنے نہیں دی جاتی اداروں کی طرف سے جس کی وجہ سے ان کی جو کئی ایکٹیوٹیز ہیں ان پر بھی تھوڑا سا سٹاپ لگ گیا ہے ایک تو یہ چیز بھئی نیگٹیب ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ امپیکٹ کر رہی ہے سٹوڈنٹ کی ہیلتھ کو لے کر اور ان کی ایڈوکیشن کر رہے کر یعنی سٹوڈنٹ جو ہیں وہ اپنی سلیبس تک ہی محدود ہو گئے اپنے کوس تک ہی محدود ہو گئے آج کا جو نوجوان بچہ ہے جس نے نائن ٹینت پر رہا ہو یا پرسٹ یا سیکنڈ یئر میں پر رہا ہو اگر وہ آرٹس میں لگاؤ رکھتا ہے جو میں خود کیونکہ آرٹس کا سٹوڈنٹ مادی میں رہ چکا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لئے اردو عدب کی اہمیت جاننا بہت ہوئی ہے اردو عدب میں ناول ہیں افسانیں ہیں اور آپ شہرہ کی زندگیوں کو اس کا علم حاطر کرتے ہیں اس کے باہر میں پڑھتے ہیں پھر دینی تعلیم بہت زوری ہے یہ سٹوڈنٹ کا براہ مسئلہ ہے کہ ہمارے طلباؤں کو یہاں پر پاکستان میں جو دینی تعلیم ہے اس کے باہر میں اتنی آغاری نہیں ہے ایون کہ میں یونیورسٹی میں بھی دیکھتا ہوں تو وہاں پہ بھی جب ہمارے دینی اسلام کے باہر میں کوئی سوال کرتے ہیں تو بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ کہ ہمارے یہاں انفراشنیٹی بدقسمتی سے ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہمارے یہاں دین اسلام کے باہر میں بچوں کے اندر یا ان کے مائنسیٹ میں بہت سے مسکومسیکچول ہیں بہت سے سوالات ایسے ہیں جو کہ وہ پوچھنا چارے ہوتے ہیں لیکن پوچھ نہیں پاتے کیونکہ ان میں خود اعتمادی کی ایک کمی ہوتی ہے پہلی دوسری چیز تو یہ ہے کہ خود اعتمادی کی کمی چوتھا جو بہر مسئلہ ہے طلبہ کا وہ یہ کہ جو استاد ہیں اسادرہ ہیں اور جو طلبہ ہیں ان کے درمان جو ایک بھائی چارے کا تعلقات ہونا چاہیے یا جو آپس کی ان کی جو گفتگو ہے وہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی یعنی ایک آپ کہنے کی کمیونکیشن گیپ آ چکا ہے ہمارے انپورچنیٹیز موشے کے اندر اور موشے کے اندر اسپیشلی جو ہمارے محول کے اندر اس گرد لوگ رہتے ہیں ان کے درمان ان کے دلوں میں دوریاں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ طلبہ اور جو اسادرہ ہیں یا افتاد ہیں ان کے جو رشتے ہیں ان میں دوریاں آ چکی ہیں اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان مسائل کو ہر کیسے کیے جائے دیکھیں سب سے پہلے تو جو مسائل میں نے جس پر بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اویرنیس آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے ہر چیز آپ کو نیٹ پر مل جاتی ہے انٹرنیٹ پر ہر چیز اویرنیبل ہے پہلی بات کی ہے دوسری چیزی ہے کہ جو آپ کا سوشل انٹریکشن ہے ٹیچر اور سٹوڈنٹ کا اس کو آپ انڈیویجنلی بیٹھ کر ایک ساتھ بیٹھ کر ایک گروپ کی شکل میں ٹیچر آج کل ہوتا ہے کہ ٹیچر سٹوڈنٹ کے گروپ بنا دیتے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ اپنے ملت میں ترقی کرنا چاہتے ہیں یا اپنی قوم کو آگے لکھا جانا چاہتے ہیں تو اس میں موشے کے ہر بندے کو اگر ایک پیچ پر نہیں تو کم سے کم ان کی جو رائے ہیں وہ ایک ہونی چاہیے اس سے ہوگا کیا اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو طلبہ ہیں ہمارا جو ایک سٹوڈنٹ کا سکسیل کا ریشو ہے جو ایک کامیابی کا تناسر ہے وہ انکریز ہو جائے گا وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا وہ نیکس لیول پر چڑھا جائے گا جس سے ہوگا کیا کہ ہمارا جو ایکانوی لیول ہے یا جو ایڈوکیشن لیول ہے میں کیونکہ خود ایڈوکیشن کا سٹوڈنٹ ہوں تو مجھے اس چیز کا ڈے بڈے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ تانیم کی ویلیو کیا ہے ایڈوکیشن کو سٹوڈنٹس کو کیسے انفیوگ کیا جائے ہیں طلبہ کو کیسے انفیوگ کیا جائے ہیں تیچرز اپنے رول کو کیسے پلے کر سکتے ہیں ان سوسائٹی میں یہ چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشر کا ہر انسان چاہے وہ استاد ہو چاہے ڈاکٹر ہوئے کسی بھی پرفیشنل میں ہو کسی بھی شعبے میں ہو اس کا اپنا اپنا رول ڈیسائیڈل ہو چکا ہوتا ہے جب وہ اس پرفیشنل میں آتا ہے جب وہ شعبے میں آتا ہے اب یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے کردار کو کس طرح انڈسٹینڈ کرتا ہے کس طرح اس کے کریکٹر کا امپیکٹ کرتا ہے کس طرح اس کے پرفیشنللزم کا امپیکٹ کرتا ہے سوسائٹی میں سٹوڈنٹس پر یا اوورال جن چیزوں کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے جن لوگوں کے ساتھ اٹھرا بیٹھ رہا اس کا ہوتا ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم یہ ڈیسائیڈ کرنے ہیں کہ ہم نے کامیاب ہونے تو جو طلبہ ہے نا جو ینگ سٹوڈنٹ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ہماری جو نیشن ہے یا ہمارا جو ملک ہے اس کو پیارٹی ملنی چاہیے اس کو فسیلیٹیڈ کرنا چاہیے اگر کوئی فیر سپورٹ نہیں کر سکتا تو اس کے لئے ریلیکسیشن ہونی چاہیے جس طرح ہمارے ڈیسائیڈ سٹوڈنٹس کو بھئی پیارٹی دی جاتی ہے کہ جی مفت تدریم اور پتہ نہیں کیا کیا لولی پاپ دیے جاتے ہیں تو اس طرح کہ لولی پاپ ان لوگوں کو بھی دینے چاہیے لولی پاپ سے مراد یہ کہ اس طرح کی فسیلیٹی دینے چاہیے جو کہ ڈیزرپنگ ہے ہمارے انفرشنیٹی علمیاں یہ کہ ہم ان لوگوں کو زیادہ پیارٹی دے دیتے ہیں جن کے پر پاور میں ہوتے ہیں جن کے پر پاور زیادہ ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں پاور ہے پیسہ ہے جبکہ ایک نشلے لیول کا آدمی جو کہ ویلیجز میں ہارٹ ورک کر کے آتا ہے سٹرگل کر کے آتا ہے جد و جہد کر کے آتا ہے اس کی زندگی کی ویلیو نہیں ہے اس کے کردار کی اس کے ہونر کی کوئی اہمیت نہیں مانی جاتی جبکہ میں یہ سمجھ رہا ہوں ایلو سٹوڈنٹس کے ایسے لوگوں کو زیادہ فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے جس کے چیز نے تواناہ پیسہ ہے جو ہوتا ہے جبکہ آپ کے پاور کنین لوگوں کو زندگی ہوتا ہے وہاہ ماناitatی ہے